اِنَّمَا إِلَٰهُ قَمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ اور تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بردہ بھی جائز نہیں وَسِيَةُ كُلَّ شَهِنِ عِلْمًا اور ہر چیز کو اس کا علم محیط ہے یاد ہے بتا دیا کہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وَلَاد کر دی اور عبادت عقیدت کے انتہائی دردی کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خط مخصوص ہیں اس کے مختلف صورتیں ہیں تو یہ وہ انتہائی دردی عقیدت کے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور کسی اور کے لیے نہیں لیے عبادت کی صورت جائے وَسِيَةُ كُلَّ شَهِنِ حَيْمًا اور اس کا ہر چیز کو گہرے رہے ہیں یہاں پہ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں تو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے اللہ عرض اس کو جاننے والا اور عرض اس کے علم ہے پھر انشاءت فرمایا وَسِيَةُ كَذَلِكَ نَقُسُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْتَا اِنَا خَيْدُ سَبَبْ اللہ تعالیٰ نے حبیب علیہ السلام سے فرما رہا اور ہم سے برشاد فرما رہا کہ ہم ایسا ہی تمہارے سامنے اگلی خبر بیان پڑھاتے ہیں جو پہلے گذر چکی ہے جو باتیں ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ باتوں کو بیان پرماتا تاکہ مسلمان اس سے سبت حاصل کرنے ہیں اور جانے کی مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہتے ہیں وَقَدْ آَتَيْنَا قَمِلَّدِ نَكْرَوْا اور ہم نے آپ کو اپنے پاس ایک ذکر عطا فرمایا ایک ذکر ذمرا دین قرآن مجید ہے فرقار حمید ہے یہ اللہ کا ذکر ہے فرمایا کہ وَنْ آَرَدَ عَنُوْ فَإِنَّهُ يَحْبِلِ يَعْمَ الْقِيَاقَةِ مِزْرَا اور جو اس سے مو پھیرے تو بے شک وہ قیامت کے دن ایک گوجھ اٹھائے گا تو اب یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے اور جو کوئی اس قرآن سے مو پھیرتا ہے قرآن کی تعلیمات سے مو پھیرتا ہے تو اللہ نے بتا دیا کہ روز قیامت اپنی کشت پر وہ شدید بدن اٹھائے گا وہ گناہوں کا بدن نہیں ہوگا کیونکہ جو قرآن مجید سے مو پھیرت لے تو پھر اس کے قدب قدب سے گناہیں گناہ ہیں اس کے بعد نیگیاں کچھ میں نہیں ہیں اور پھر یہ گناہ جو ہے کہ قیامت کے دن اس کی قبر پر لات دی جائیں گے خائدین افیہی وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یعنی وہ گناہ اس کے لئے اسی گناہ کا بوجھ ہمیشہ ان کی کچھوں پر لادہ رہے گا وَسَعَدَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ حَق پھیڑنا اور قیامت کے دن ان کی حق میں کیا ہی گناہ بوجھ ہے اب عزیز عالم عطرم یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی قیمیت پیار کر دی کہ جو مسلمان کے لانے والے قرآن کی تاریمان کو چھوڑ رہے ہیں تو پھر ان کے اوپر قیامت کے دن ان بوجھ تاری رہے ہیں قرآن کو چھوڑنے کا بوجھ ہے گناہوں کا بوجھ ہے کیونکہ جو مسلمان قرآن سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے محبت رکھتا ہے اور ان کے گناہ سردد ہوتے ہیں ہوتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی گناہوں کو محبت کرتے ہیں آج ہمارے معاشرے میں جاتی یہ قرآن کے ساتھ پتنے کیا کیا ہوا قرآن کو چھوڑا ہوا ہے ضرور پر قرآن رکھتے تو ہوتے ہیں مگر دلاوت نہیں ہوتے ہیں بہتنا پہلے ایک لامانہ تھا کہ لوگ سباب میں گھٹوں اٹھتے تھے تو ہر گھروں سے جو قرآن کی دلاوت کے واضح ہوتے ہیں لیکن آج قرآن پڑھنے کا معمولی سکم ہو گیا آج تو ان میں ڈران میں ڈانے باجے ان چیزوں نے سارے دیکھا دے گی اب اس کا نظریہ کیا نہیں قرآن کی کسروں چیزیں چیزیں جتنی قناہ کی پسر تو قیامت کے دن اتنا ہی بوجھ اتھانا پڑے گا قرآن کیا سوری اور ان دن سور میں پھکا جائے گا وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ اَيَوْمَازِينَ زُرْقَامَ اور ہم ان دن مجرموں کو اٹھائیں گے نیلی آنسے ہوں پہوں اب یہ اٹھائیں گے تو سب کو ہی لیکن سات سور پہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو دکھتے ہیں سور کا بیان کیا ہے قیامت پرپا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ تعالیٰ حضرت اسلاح کے لئے اسلاح کو حضرت دے گا اور اسلاح کے لئے اسلاح کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کی عظیم خرشتیں چار خرشتوں میں صحیح بڑے پہنس اور انہوں نے عرش الائی کے نیچے اپنے کیا ہے ایک اپنے 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 جائے کی Compared اللہ کا حکم ورمت کو سور بجائے اور وہ اتنا بڑا سور ہے ساتھ کے ساتھ ہے سور تو اس کی چڑائی زمین و آسمان جیت نہیں اب جب اس سے آواز نکلے گی جب پہلی آواز نکلے گی تو ساری کی ساری مخلوقات مر جائے گی اس کے آواز کی تحشت سے اس کے آواز سے ساری مخلوقات مر جائے گی پھر اللہ تبارک و تعالی دوسرا سور کو عقم فرمائے رہا اور جب دوسرا سور بکا جائے گا تو تمام کے تمام لوگ پھر واپس سے زندہ ہونا شروع ہو جائے گی تمام مخلوقات دوبارہ زندہ ہو جائے گی اور اس کے بعد ان کو ایدانی خیشت میں جمع کیا جائے گی تو سمی کو جمع ہونا بے لیباس ہونا کوئی دسم پر قبلہ نہیں ہونا لیکن کانگیروں کے بارے میں مجربوں کے بارے میں جو قرآن سے رو گردانی کرتے ہیں قرآن سے بھاگتے ہیں آج ہمارے یہاں پر آوازین گوبہ حیاء بنانے کے لیے سرکاری اپریلا کے نیچے میرے ہم ریسیز کرائے جاتی ہیں عورتوں کی موٹر سائل کی ریلیاں نکالے جاتی ہیں تاکہ عورتیں یہ قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیں ان کے اندر بے حیاء یہ آستے آستے پیدا ہو جائے ان کی حصلہ افضائی کی جائے تیجزم کے اوپر ناج گانے کے سرکت ہوتی گئی ہے ہمارے بڑے بڑے لوگ پاکستان کے بڑے بڑے عوضیدار ہیں وہ ناج گانوں کے پروگراموں میں لوکل سرکتی پروگراموں کے نام پر چاکہ ان کی حصلہ افضائی کرنے کے لیے وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں اور جاکہ ان کی حصلہ افضائی کرتے ہیں ہاں فوم ناچو اور ناچو اور بے حیائی کرو ان کا پرسط حصلہ افضائی نہیں ہوتی اسی بے حیائی تو پھیلانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ برماتا کہ کل مجھرموں کو جو ہے جب 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 جمع گیا جائے گا تو جاں کے نیری ہوتی ہیں آج تو بڑی چمدار آنکھیں ہوتی ہیں دیکھو تو آہ سینہ باہر نکلا اور بڑے ڈھاٹ ہیں پھرے اونچھوچی گاڑیاں ہیں ہے خاتمین آگے پیچھے گھوڑ ہیں بے آئی کھلاتے پر رہے ہیں اور لوگوں کو سیاست کے نام پر ڈانس کروارے ہیں ڈانس کروارے ہیں جس پہ لوگ رکس کرتے ہیں بڑے مزے لگے ہیں جوڑ توڑ پہ لگے ہیں اللہ حرماتا ہے اکل ان کی آنکھیں ہوئے نیلی ہوئے ہو نیلی کی ہوئے ہوئے ہوگی ہمیں جب تالا رنگ آنکھوں کو جدلا ہو جائے ہیں تو انہوں کو بائیس ہی آئے جائے گی پھر یہ نیلی رنگ کے اندر جو ہے مرک شکل ہو جائے گا یہ لوگوں کا جو قرآن کی نہیں باپتے قرآن کی نظام کو نہیں چاہتے ہیں